بسم اللہ الرحمن الرحیم افریقہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں آئے دن کی شکستوں سے جسٹینین اور گریگری دنگ آ چکے تھی انہوں نے اپنی طرف سے بڑے حربیں آزمائی تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست دیں لیکن کسی بھی موقع پر کسی بھی محاذ جنگ میں انہیں مسلمانوں کے خلاف کامیابی حاصل نہ ہوئی مایوسی کے ان حالات میں جسٹینین نے تیز رفتار قاسد قسطنطنیہ میں اپنے باپ کی طرف روانہ کیے اور مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے اس نے اپنے باپ سے مزید کمک اور سامان حرب طلب کر لیا تھا جسٹینین اور گریگری جس وقت قسطنطنیہ کی طرف قاسد روانہ کر رہی تھی آئین اسی وقت پولوس ان سے ملنے کے لیے قسر کے کمرے میں داخل ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں نے پولوس کا استقبال کیا پولوس آگے بڑھ کر ان کے سامنی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارا ایک مخبر میرے پاس آیا ہے دراصل وہ کلیسہ کے پاس آپ دونوں کی خدمت میں حضر ہونا چاہتا تھا لیکن میں نے ہی اسے بولا لیا میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیا خبر لائیا ہے تب اس نے بتایا کہ مسلمانوں نے مجسیوں کے چاروں شہروں اور قیلوں پر حملہ آور ہو کر ان پر ایک طرح سے قبضہ کر لیا ہے آنے والے مخبر نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس بار مجسیوں کے خلاف مسلمانوں نے سخت کارروائی کی تھی چونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اہد شکنے کی تھی اور ہمارے ساتھ اہد باندھ لیا تھا آنے والے مخبر کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے انہیں خوب سزا دی ہے ان کے جوان اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا ہے بے حد مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے اس بار مسلمان حد سے زیادہ سختی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے ہیں مجسیوں کی قوت کو مسلمانوں نے توڑ کر رد دیا ہے اور اس بار مجسیوں نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ وہ اہد شکنی نہیں کریں گے اور بغیر کسی عذر کی خراج کی عطائیگی کرتے رہیں گی مجھ سے یہ ساری تفصیل کہنے کے بعد مخبر آپ لوگوں کی طرف آنا چاہتا تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ تم آرام کرو میں خود ہی یہ خبر تم دونوں تک پہنچا دوں گا چنانچہ میں تم دونوں کے پاس آیا ہوں ساتھ ہی یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ کیا مجسیوں کی مسلمانوں کے سامنے زیر ہو جانا ہمارے لئے تکلیف دا نہیں ہے کیا ہم نے مجسیوں سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اگر مسلمان ان پر حملہ آور ہوں گے تو ہم ان کی مدد کریں گے جبکہ ہم نے ایسا نہیں کیا جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے شہروں اور قلعوں کو رونٹ کر رکھ دیا اور ان سے خراج وصول کیا اس موقع پر میں آپ سے یہ کہوں کہ ان پائی در پی فتوحات کی وجہ سے مسلمان ان علاقوں میں مزید پھیلنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے لئے مزید مسائل کھڑے کرتے چلے جائیں گے پولوس جب خاموش ہوا تب جسٹینین فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا محترم پولوس جو کچھ آپ نے کہا ہی میں اس کی تائید کرتا ہوں فیلحال مسلمانوں کے خلاف ہم کوئی انتقامی کاریوائی نہیں کریں گے زاب کی سلطنت کے مرکز اسطا کے نباہ میں جو ہمارے لشکر کو شکست ہوئی ہے ایک طرح سے اس شکست کی وجہ سے ہماری عسکری قوت کی کمر ٹوٹ چکی ہے آپ کی عمد سے پہلے میں نے تیز رفتار قاسد قسطنطنیا اپنے باپ کی طرف روانہ کر دیئے ہیں اور وہاں سے میں نے رسد اور بھاری کمک طلب کی ہے اس کمک کے آنے کے بعد ہم فیصلہ کن انداز میں مسلمانوں کے خلاف حرقت میں آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ آخر کار کامیابی ہماری ہی ہوگی آپ سے گفتگو کرنے کے بعد میں دو اور قوتوں کی طرف قاسد بھیجوا دوں گا ایک بربروں کی ملکہ جرارہ اس لیے کہ جرارہ کے پاس بڑی قوت ہے اور بربر اسے ساہرہ خیال کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں خوفزدہ ہوتے ہیں لہٰذا ملکہ جرارہ کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے ہم ملکہ جرارہ سے یہ التماس کریں گے کہ مسلمان ان کی سرزمینوں میں پائی در پائی فتوحات حاصل کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایک دن رومنوں کو بھی اپنے سامنے زیر کر سکتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو ملکہ جرارہ بھی مسلمانوں کے دست و برد سے محفوظ نہ رہ سکے گی اور افریقہ سے اسے اپنا بوریا بسترہ سمیٹنا ہوگا اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ جو لشکر اس کے پاس ہے اس سے وہ مسلمانوں کے خلاف ہماری مدد کرے مزید قاسد میں ارتیہ کے حکمران کسیلہ کی طرف روانہ کر رہا ہوں اور اسے تنبیح کر رہا ہوں کہ اب تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کھل کر ہمارا ساتھ دو اور اگر وہ ایسا کرے گا تو مجھے امید ہے کہ مسلمانوں کو ہم بترین شکست دیں گے اور افریقہ سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جسٹینین جب خاموش ہوا تب پولوس دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا میں نے کلیسہ کے آدمیوں سے ایک اور بری خبر سنی ہے اور اس کی تصدیخ کرنے کے لیے ہی میں آپ کے پاس آیا ہوں میں نے سنا ہے کہ آپ نے برانیس کے لشکر میں سے کچھ دستوں کا چناؤں کیا تھا اور ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ سہرہ کے اردگرد سرگردان رہیں اور جب بھی موقع ملے سینیکا اور فلورنس کو گرفتار کر کے کرتاج نہ لائیں بتانے والے نے مجھے بتایا ہے کہ سینیکا فلورنس اور دونوں کے شوہر محمد بن عوص اور نعیم بن حماد قیروان کے ایک نواہی نقلستان کی طرف گئی تھی اور جو دستے سینیکا اور فلورنس کو گرفتار کرنے کے لیے آپ نے مقرر کیے تھی انہوں نے ان چاروں کی رہ بھی روگی گرفتار بھی کرنا چاہا پر ناجہ نے کچھ مسلح جوان کس سمت سے اور کیسے نمودار ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے ان سارے آدمیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے محمد بن عوص اور ابن حماد اور سینیکا اور فلورنس کو محفوظ کر دیا کیا یہ بات ہمارے لئے شرم کا باعث نہیں کہ مختلف جنگوں اور مہیموں میں مسلمانوں نے رومانوں کو ہمیشہ شکست فاش سے دوچار کیا اور اب ہماری بدقسمتی کے جو دستے سینیکا اور فلورنس کو گرفتار کرنے کے لیے مقرر کیے گئے تھے انہیں بھی یہاں تک کہنے کے بعد پولوس جب خاموش ہوا تب اس کی ہمت اور دھارس بندھانے کے لیے جسٹینین کہنے لگا محترم پولوس آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں اس میں کوئی نئی بات نہیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں پائی در پائی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ جو دستے سینیکا اور فلورنس کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تھے ان کا مسلمانوں نے صفایہ کر دیا ہے پر میں اب بھی فکر مند نہیں انقریب جب قسطنطنیہ سے کمک مل جائے گی ساتھی اردیہ کا حکمران کسیلا اور ملی کا جرارہ ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائے گی تو ان سرزمینوں میں مسلمانوں کی شکست یقینی ہو جائے گی اس کی ساتھ ہی جسٹینین کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے گریگری بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا پھر جسٹینین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا محترم پولوس اب آئیں آپ کے ساتھ کلیسہ کی طرف چلتے ہیں پولوس اٹھ کھڑا ہوا پھر تینوں کرتاجنہ کے بڑی کلیسہ کا رخ کر رہے تھی رومنوں کی حالت کی یہ خبریں مسلمانوں تک بھی پہنچنا شروع ہو گئی تھی اخبابی نافے کو اس کے مخبیر یہ اطلاع دے چکے تھی کہ فیلحال رومن کسی نئی جنگ کی طرح نہیں ڈالیں گی اس لیے کہ رومنوں کے شہنشاہ کے بیٹے جسٹینین نے قسطنطنیہ سے مزید کمک طلب کر لی ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی ابتدا کی جا سکے مخبیروں نے یہ بھی اطلاع دے دی تھی کہ اس سلسلے میں رومن ملک جرارہ سے بھی رابطہ کر رہے ہیں تاہم رومنوں نے چونکہ جسٹینین کے کہنے پر ارجیا کے حکمران کسیلا سے بڑی رازداری سے رابطہ قائم کیا تھا لہذا مسلمان مخبیروں کو کسیلا سے متعلق کوئی اطلاع نہ مل سکی اقبابی نافے نے جب دیکھا کہ کچھ عرصے کے لیے رومن پرسکون رہیں گے اور اس وقت تک کسی نئی جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے کہ جب تک قسطنطنیہ سے انہیں کوئی کمک نہیں مل جاتی لہذا اقبابی نافے نے اپنی سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد مزید مغرب کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا تھا سارے سالاروں کے ساتھ مل کر یہ تیپ آیا تھا کہ افریقہ میں رومنوں کے مرکزی شہر قرطاجنہ کو چھوڑ کر مزید مغرب کی طرف تنجہ تک پیش قدمی کی جائے گی جو بھی قوت راستے میں آئی اسے رگیتے ہوئے اسے مسلمانوں کا موتی اور فرما بردار بنایا جائے گا چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد یہ تیپ آیا کی سب سے پہلے غمارہ کے بادشاہ بلیان اور تنجہ کے حکمران گرینیور پر ضرب لگائی جائے اور انہیں شکست دیتے ہوئے اپنا موتی اور فرما بردار بنایا جائے انہی ارادوں کے تحت لشکر نے مغرب کی سمت کوچ کیا تھا اقبا بن نافے نے بلیان کے مرکزی شہر غمارہ سے کافی دور جب ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا اور جس وقت قیمے نصب کیے جا رہی تھی اس وقت محمد بن عوس اقبا بن نافے کے قریب آیا اس وقت باقی سالار بھی وہاں آن کھڑے ہوئے تھی پھر محمد بن عوس نے اقبا بن نافے کو مقاتب کیا امیر تنجا کے حکمران گرینیور اور غمارہ کے بادشاہ بلیان پر جو ہم نے ضرب لگانے کا فیصلہ کیا ہے کیا اس میں کچھ تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے محمد بن عوس کے ان الفاظ کے جواب میں تیز نگاہوں میں اقبا بن نافے نے اس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا ابن عوس باہم مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اس میں ہر صورت تبدیلی کی جا سکتی ہے لیکن تبدیلی کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے کھل کر کہو میرے بھائی تم کیا کہنا چاہتے ہو محمد بن عوس نے اپنے ہنٹوں پر زبان پھیری کہنے لگا امیر محترم ماضی میں وندال، گول اور ہن کھل کر ہمارے خلاف رومنوں کا ساتھ دے دی رہے ہیں اب بھی وندالوں، گولوں اور ہنوں کی افریقہ میں کافی بڑی اور قابل توجہ قوت ہے وندال سمندر کے کنارے کے ساتھ ساتھ وسی رخبے میں پھیلے ہوئے ہیں جبکہ ہنوں نے ایجیفکس کے شہر سے سالدی بندرگاہ تک اپنی طاقت و خوت کو مستقم کیے ہوئے ہیں اور عوسیہ کے گول ساسینہ سے کارتینہ کی بندرگاہ تک اپنے مضبوط گھر بنا کر بٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں تنجہ اور غمارہ کا رخ کرنے سے پہلے ان وندالوں، گولوں اور ہنوں پر ضرب لگانی چاہیے اگر ہم ان کی طاقت کو پاش پاش کر دیں انہیں اپنے سامنے جھکنی اور خراج ادا کرنے پر مجبور کر دیں تو اس کے ہمیں دو فائدے ہوں گے اول یہ کہ آنے والے دور میں یہ وندال، گول اور ہن رومانوں کی مدد کرنے کے قابل نہیں رہیں گے دوم یہ کہ اگر ان کے پاس سے گزرنے کے بعد ہم غمارہ کے بادشاہ اور تنجہ کے حکمران گرینیور کو ہدف بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہی وہ دونوں حکمران اپنی مدد کے لیے وندالوں، گولوں اور ہنوں کو طلب کریں گی ایسی صورت میں بھی ہمارے لیے مسائل اٹھ سکتے ہیں اور اگر ہم ان تینوں قوتوں کو زیر کرنے کے بعد تنجہ اور غمارہ کا روح کریں گی تو میرے خیال میں دونوں کے حکمران بغیر کسی جنگ اور لڑائی کی ہماری اطاعت پر رضا مند ہو جائیں گی یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن عوض جب خاموش ہوا تب باری باری اقبابی نافع نے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا شاید وہ ان کے خیالات جاننا چاہتا تھا جب ان سب سالاروں نے خاموشی اختیار کیے رکھی تب محمد بن عوض کی طرف دیکھتے ہوئے اقبابی نافع نے کہا ابن عوض جو کچھ تم نے کہا ہے یہ درست ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی اقبابی نافع کا یہ جواب سن کر محمد بن عوض خوش ہو گیا تھا چنانچہ سب مل کر پڑاؤ کا جائزہ لینے لگے تھی چند روز تک اقبابی نافع نے وہیں قیام کیے رکھا اس کے بعد وہاں سے کوش کیا گیا اب وندالوں کے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا گیا اقبابی نافع اپنے لشکر کے ساتھ چاروں طرف پھیلے اندھیروں میں نئے صویروں کا پیغام اور برق بن کر وندالوں کی بستیاں اور شہروں میں داخل ہوا تھا اس کے بعد وہ وندالوں پر زندگی کو خونی فاصلوں کی طرح مشکل بناتی قضا کی کھولتی آگ کی طرح لرزا قیز خاموشیوں میں عظم اور ارادوں کے فسوں جاکتے سپنوں میں دکھ درد کے پھیلے سائیوں اور تقیل کے پرپیچ راستوں پر برق کے خوفنا کھسار کی طرح حملہ اور ہوا تھا مسلمانوں کے ان حملوں میں سہرہ کی رات کی گہری خاموشیوں میں پوری سرار تنہائیوں سے شادہ بھی موت کی کرب خیزی کا سا ایک حیجان پر پا ہو گیا تھا وندال یہ امید ہی نہیں رکھتے تھے کہ مسلمان کسی وقت براہ راست انہیں اپنا حدف بنا سکتے ہیں وہ تو یہی خیال کیے ہوئے تھے کہ مسلمان رومنوں کے ساتھ ہی الجے رہیں گے اور انہیں وندالوں گالوں اور ہن کی طرف توجہ دینے کا کسی وقت موقع ہی نہیں ملے گا لیکن جب اقباب نافے اپنے لشکر کے ساتھ وندالوں پر حملہ آور ہوا تھا تو وندالوں کو نہ صرف بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا بلکہ ان کا خوب قتل ایام بھی ہوا جس کی وجہ سے شکست خوردہ وندال اقباب نافے کے سامنے سے بھا کر گالوں اور ہنوں کے علاقوں کی طرف چلے گئے دوسری طرف گالوں اور ہنوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں نے وندالوں کو اپنا حدف بنایا ہے تب گالوں اور ہنوں نے اپنے اپنے لشکر کو اکھٹا کر لیا ایک متحدہ قوت بنائی اور وہ وندال جو اقباب نافے سے شکست کھا کر بھاگے تھی وہ بھی گالوں اور ہنوں سے جاملے تھی اس طرح ان تینوں اقوام نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جائے اور ہر صورت میں انہیں پسپا کیا جائے اس مقصد کے لیے جو متحدہ لشکر انہوں نے تیار کیا تھا اسے استوار کر کے وہ بڑی بیتابی سے مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کا انتظار کرنے لگے تھی انہیں ایک طرح سے تقویت اس طرح بھی ملی کہ جن وندالوں کو مسلمانوں نے شکست دی تھی ان میں سے بچنے والے وندال بھی بھاگ کر گولوں اور ہونوں کے مشتری کا لشکر میں جا شامل ہوئے تھے اس طرح اس متحدہ لشکر کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا تھا لیکن اس طاقت اور قوت کو ایک سر نظر انداز کرتے ہوئے اقبا بن نافے نے صرف ایک شب وہاں بسر کی جہاں وندالوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور انہیں شکست دی تھی اس کے بعد اقبا بن نافے اور باقی سالار اپنے لشکر کو لے کر مزید مغرب کی طرف بڑھے تھے مسلمانوں کے مخبر بڑی تیزی سے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی چنانچہ انہوں نے اقبا بن نافے کو بتا دیا تھا کہ وندالوں گولوں اور ہنوں کا ایک متحدہ لشکر مسلمانوں کا بڑی بیچینی سے انتظار کر رہا ہی اور جو ہی مسلمان ان کی طرف جائیں گے تو وہ فوراں ان پر حملہ آور ہو جائیں گے چنانچہ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اقبا بن نافے نے بڑی برق رفتاری سے وندالوں گولوں اور ہنوں کی اس متحدہ لشکر کی طرف پیش قدمی کی تھی اقبا بن نافے محمد بن عوس اور زہیر بن قیس اپنے اپنے حصے کے لشکر کی کمانداری کرتے ہوئے جب دشمن کے متحدہ لشکر کے قریب آئے تب دشمن کا وہ متحدہ لشکر جہالت کے جھکڑوں اقل و شعور کو منجمت کرتی ابو الحوسی اور سیاہ کاری کی طرح حرکت میں آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جرائم کے آنچلوں کے پسے پردہ غزبناک صورتحال سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے مسلمانوں نے بھی اقبا بن نافے محمد بن عوس اور زہیر بن قیس کی سرکردگی میں وقت صرف کیا تھا وہ بھی تاریخ انسانی کے اوراق پارینامی رفیو شان وحدت محبتوں اور جان کا نظرانہ پیش کرتی کسی مقدس سہر کی تابانی کی طرح آگے بڑھے تھے پھر وہ ہر بخت کو بے بنیاد کر دینے والے جنگجو توفانوں کی طرح رشتہ اتحاد و یگانگیت کو منقطع کر دینے والے قضا کے بگولوں کی یورش کی طرح متحدہ لشکر پر حملہ عور ہو گئی تھی کچھ دیر تک افریقہ کے سہرہ میں دونوں لشکر انتہائی خوفناک انداز میں ایک دوسرے سے نبرد آزمہ ہوتے رہی میدان جنگ کے اندر وحشتوں کی خونی غول انسانوں کو پرانے بوسیتہ چیتھڑوں میں اڑانے لگے تھی زندگی کے آئینوں میں تاریخ گرد و غبار کے پسے پردہ کے حجوم اٹھ کھڑے ہوئے تھے وندال ہن اور گول جو اپنے آپ کو ناقابل شکست جنگجو قیال کرتے تھے انہوں نے اپنی طرف سے بہترے ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں لیکن انہیں دور دور تک اپنی کامیابی کی جھلک تک دکھائی نہ دی الٹا مسلمانوں نے ان کی صفوں کی صفوں کو الٹتے ہوئے ان کے لشکریوں کی تیداد کو تیزی سے کم کرنا شروع کر دی تھی اس موقع پر وندالوں کے سردار کریوس گولوں کے سردار لائی ڈیویز اور ہنوں کے سردار پرسیوس نے بھی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ جون جون جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے تو ان کے متحدہ لشکر کی حالت خاموشی کی تلقیوں کی بے سہر راتوں اور خستہ اور شکستہ ماحول میں گناہ کے اندیشوں سے بھی ابتر ہونا شروع ہو گئی ہے جبکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے مقابلے میں مسلمان لشکری چھاتی تانتے ہوئے قدرت کی گرد نمہ انگڑائی نسرت کی روشنی فاتحانہ ورد کرنے والے بے درد شولوں کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے ان کے لشکر کی تیداد بڑی تیزی سے کم کرتے چلے جا رہے تھے آخر دشمن کا متحدہ لشکر بھاگ کھڑا ہوا چونکہ ماضی میں وندالوں نے گونوں اور ہنوں کے علاوہ سیتھیان کے ساتھ مل کر ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں رومنوں کا ساتھ دیا تھا لہذا اقباب نافے محمد بن عوس اور زہر بن قیس نے بڑی سختی بڑی تیزی سے دشمن کے متحدہ لشکر کا تاقب کیا تھا اور تاقب کرتے ہوئے ان کا خوب قتل عام کر کے ان کی تیداد کو مزید کم کر دیا اس طرح اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے ان تینوں کے لشکروں کو اس قابل نہ رہنے دیا کہ آنے والے دور میں وہ کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پر مسلمانوں کے لئے کسی اندیشی اور کسی خطرے کا باعث بن سکی آخر تاقب ترک کرنے کے بعد اقباب نافے محمد بن عوس اور زہر بن قیس اپنی لشکر کو لے کر اس جگہ آگئی جہاں دشمن کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا تھا اور دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا گیا یہاں مسلمانوں کے ہاتھ بہت بڑی مقدار میں مال غنیمت لگا اس مال غنیمت کا بیشتر حصہ اقباب نافے نے مسلمان لشکریوں میں تقسیم کر دیا تھا اور پھر لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دی دیا جس وقت لشکری ایک طرف قائمی نصب کر رہی تھی اور دوسری طرف کچھ لشکری اپنے لیے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھی اس موقع پر اقباب نافے اپنے سالاروں کے ساتھ ایک طرف کھڑا اپنا پڑاؤ قائم ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس نے پہلے زہیر بن قیس پھر محمد بن عوص اور دیگر سالاروں پر نگاہ ڈالی اور پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں سب سے پہلے تو میں تم سب کو مبارک بات دیتا ہوں گے جب ہم نے صرف وندالوں پر ضرب لگائی تھی انہیں بترین شکست دی اور شکست قوردہ وندال ہنو اور گالوں سے مل گئی تھی یہاں بھی خداوند قدوس کی مدد اور حمایت کے باعث ہم نے اس متحدہ لشکر کو شکست دے دی اب وندال، گال اور ہن اس قابل نہیں رہے کہ آنے والے دور میں مسلمانوں کے لیے کسی خطرے کا باعث بن سکیں میرے ساتھیوں یہ سب کچھ تمہاری کارگزاری کی وجہ سے ہے اس کے لیے میں اقباب نافے پورے خلوص دل سے تمہاری وفاداری جرتمندی اور تمہارے خلوص کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں اس فتح پر مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں یہاں تک کہنے کے بعد اقباب نافے رکا اس کے بعد اپنے سالاروں کو مخاطب کیا میرے عزیز ساتھیوں اس وقت میرے سامنے دو تجویزیں ہیں جو میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اگر تم ان سے اتفاق کروگی تو ان پر عمل کیا جائے گا میری پہلی تجویز یہ ہے کہ اس سے آگے اگر ہم مغرب کی طرف پیش قدمی کریں تو دو حکمران ہمارے سامنے آتے ہیں ایک تنجہ کا حکمران گرینیور دوسرا غمارہ کا بادشاہ بلیان میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم ان دونوں قوتوں پر ضرب لگائیں پہلے یہاں سے ان کی طرف قاسد بھیجوائیں انہیں یہ پیغام دیں کہ اگر وہ لڑے بغیر ہماری اطاعت اور فرمانبرداری خبول کر لیں تو ان کی عزت افضائی کی جائے گی اور اگر وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں تو ہم ان کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں وہ جس قدر لشکر جمع کرنا چاہتے ہیں کر لیں لہٰذا جب ہم ان پر ضرب لگائیں گے تو پھر انہیں کہیں ٹکنے کہیں پناہ لینے اور کہیں جمعنے کا موقع نہیں دیں گے دوسری تجویز یہ ہے کہ تنجہ سے بھی آگے بہر ظلمات تک کچھ سرکش بر پر قبائل رہے ہیں وہ انتہا درجے کے جنگجو ہیں وہ بھی ہماری راہ روکنے کی کوشش کریں گے میں چاہتا ہوں کہ اپنے کچھ مخبر ان کے علاقوں کی طرف روانہ کریں اور وہاں سے خبریں لے کر آئیں تاکہ انہی اطلاعات کی روشنی میں ان سرکش قبائل پر بھی ضرب لگانی چاہیے ہم اپنے لشکر کے ساتھ بہر ظلمات تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے میرے عزیز ساتھیوں یہ دو تجویزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ تم سب کے سامنے پیش کر دوں پس آپس میں صلح مشورہ کر لو اگر کسی کو میری ان تجویزوں سے اختلاف ہو تو وہ برملا کہہ سکتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی تجویز پیش کر سکتا ہے اگر وہ اچھی ہوئی تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی یہاں تک کہنے کے بعد جب اقبابی نافے خاموش ہوا تو سب سالار بڑے غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی چنانچہ ان کی خاموشی پر اقبابی نافے نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا میرے عزیز ساتھیوں تمہاری خاموشی بتاتی ہے کہ تم سب میری اس تجویز سے متفق ہو اگر ایسا ہے تو میں اس پر عمل کرنا چاہوں گا اور وقت بھی زائی نہیں کرنا چاہتا اب بولو تم کیا کہتے ہو اس موقع پر سب سے پہلے محمد بن عوضبول اٹھا اور کہنے لگا امیر محترم آپ دونوں کی تجاویز سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں میرے خیال میں دو یا تین دن یہاں قیام کرنا چاہیے ایک تو زخمیوں کی دیکھ بھال ہو جائے گی دوسرے لشکریوں کو سستانے کا موقع بھی مل جائے گا اس کے بعد مغرب کی طرف پیش قدمی کریں گے اتنی دیر تک جو مخبر اور قاسد ہم بھیجیں گے قاسد تو تنجہ کے حکمران گرینیور اور غمارہ کے حکمران بلیان سے رابطہ قائم کر کے انہیں ہمارا پیغام بھیجوا دیں گے جبکہ مخبر بحر زلمات کے ساحلوں تک پھیلے ہوئے سرکش قبائل سے متعلق اطلاعات بھی حاصل کریں گے اور ہمیں پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے اقبا بن نافی نے محمد بن عوز کی اس تجویز سے اتفاق کیا لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ لشکر وہاں کم از کم تین دن قیام کرے گا اس کے بعد مزید مغرب کی طرف پیش قدمی کی جائے گی اس کے ساتھ ہی اقبا بن نافی اپنی سارے سالاروں کے ساتھ اپنی لشکر کا جائزہ لینے کے ساتھ اپنے زخمیوں کی دیکھ بھال بھی کرنے لگا تھا میدان جنگ میں تین دن قیام کرنے کے بعد اور اپنی لشکریوں کو سستانی اور آرام کرنے کا موقع فراہم کرنے کے بعد آخر اقبا بن نافی نے وہاں سے کوچ کیا اور مغرب کی طرف پیش قدمی شروع کر دی راستے میں جس وقت اقبا بن نافی بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا اس کے سامنے کی طرف سے مسلمان مخبر آ گئی انہیں دیکھتے ہوئے اقبا بن نافی نے ایک جگہ اپنی لشکر کو روک دیا تھا مخبر جب قریب آئے تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے اقبا بن نافی نے بڑی بیچینی اور جستجو بھرے انداز میں انہیں مخاطب کیا میرے عزیز ساتھیوں تم غمارہ کے باتشاہ بلیان اور تنجا کے حکمران گریانیور کی طرف سے میرے لیے کیا پیغام لے کر آئے ہو اقبا بن نافی کے اس استفسار پر آنے والے ان مخبروں میں سے ایک بول اٹھا امیر محترم دونوں حکمرانوں کی طرف سے ہم اچھی خبر لے کر آئے ہیں جس وقت آپ نے ہمیں احکامات جاری کیے تھی ان کے مطابق مغرب کی طرف آتے ہوئی ہم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ہمارا ایک حصہ بلیان کے مرکزی شہر غمارہ کی طرف گیا اور دوسرا تنجا کی طرف تنجا کے حکمران گریانیور کے پاس چلا گیا تھا چنانچہ دونوں حکمرانوں کے سامنے آپ کا پیغام پیش کیا گیا اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ دونوں حکمرانوں نے اپنے اس اندھیا اور اپنے اس عظم و ارادے کا اظہار کیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی صورت میں ٹکرانی اور جنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور ان علاقوں میں مسلمانوں کے مطی اور فرمانبردار بن کر رہنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ بھی ہمیں یقین دھیانی کرائی کہ جو ہی مسلمانوں کا لشکر ان کے علاقوں میں داخل ہوگا وہ چند دستوں کے ساتھ حدف لے کر مسلمانوں کے سپیہ سالار کی خدمت میں حضر ہو جائیں گے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا کچھ سوچا پھر دوبارہ وہ اقبہ بن نافے کو مخطب کر کے کہہ رہا تھا امیر محترم جہاں تک غمارہ کے حکمران بلیان کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ رومنوں کا ماتحت ہے لیکن رومن حکمرانوں نے غمارہ کے بادشاہ بلیان کو انتظامی عمر کے سلسلے میں اسپین کے حکمران کے تحت کر دیا تھا جس کی بنا پر بلیان یوں جانے ایک طرح سے رومنوں کے خلاف ہے آپ نے یہ بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ ماضی میں رومنوں کے ساتھ جس قدر ہماری جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں بلیان نے کبھی حصہ نہیں لیا حالانکہ جسٹینین اور گرگیری نے کئی بار بلیان کی طرف پیغام بھیجوائی تھی کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی اپنا لشکر روانہ کرے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا جہاں تک تنجا کے حکمران گرینیور کا تعلق ہے تو وہ بھی بڑا صلح جو ہے ہمارے جو آدمی اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس نے ان کی بہترین خدمت کی اور ان سے اندہ تاریخی سے پیش آیا اور ان کی عزت افضائی بھی کی ان حالات میں امیر محترم ہم آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ مزید مغرب کی طرف بڑھیں گے تو تنجا کا حکمران گرینیور اور غمارہ کا بادشاہ بالیان ہمارے آڑے نہیں آئیں گے بلکہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی فرمان برداری کا اظہار کریں گے ان مخبروں کے اس انکشاف پر اقباب نافے ہی نہیں باقی سارے سالاروں کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی چنانچہ مسکراتے ہوئے اقباب نافے نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی اور لشکر ایک بار پھر مغرب کی طرف کوچ کر رہا تھا اقباب نافے نے مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ پڑاؤ کیا جہاں غمارہ کے بادشاہ بلیان اور تنجہ کے حکمران گرینیور کے علاقوں کی سرحدیں ملتی تھی یہاں قیام کر کے دراصل اقباب نافے ان دونوں حکمرانوں کے رد عمل کا جائزہ لینا چاہتا تھا تین روز وہاں قیام کرنے کے بعد جس وقت اقباب نافے اپنی خیمے میں اکیلا بٹھا ہوا تھا کہ ایک لشکری خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا امیر محترم تنجہ کا حکمران گرینیور اور غمارہ کا بادشاہ بلیان دونوں اپنے مسلح دستوں کے ساتھ ہمارے پڑاؤ کے قریب آرکے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں لشکری کے اس انکشاف پر اقباب نافے نے خوشی کا اظہار کیا تھا پھر اسے مقاطب کر کے کہنے لگا پہلے اپنے سارے سالاروں کو میرے خیمے میں جمع ہونے کا پیغام دو اس کے بعد ان دونوں حکمرانوں کو میرے پاس لاؤ اس پر وہ مسلح جوان وہاں سے ہٹ گیا تھا تھوڑی ہی دیر بعد زہر بن قیز حنس بن عبداللہ محمد بن عوس ابن حماد اور دیگر سارے سالار اقباب نافے کے خیمے کے باہر جمع ہو گئی تھی وہاں کچھ دستوں نے خیمے کے سامنے کھلے حصے میں چٹائیاں بچھا دی تھی اور انہی چٹائیوں پر اقباب نافے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلٹ گیا تھا پھر اس نے تنجا اور غمارہ کے حکمرانوں کو بلانے کا حکم دیا تھوڑی دیر بعد تنجا کے حکمران گرینیور اور غمارہ کا بادشاہ بلیان وہاں نمودار ہوئے اس کے ساتھ اپنی کچھ دستے بھی تھی جو بڑے بڑے تشت اٹھائی ہوئے تھے جب دونوں حکمران ان چٹائیوں کے قریب آئی جہاں اقباب نافے اپنے سالاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اقباب نافے نے اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کر دونوں حکمرانوں کا استقبال کیا چنانچہ انہیں اقباب نافے نے اپنے سامنے چٹائیوں پر بٹھایا اور پھر گرینیور اور بلیان کے کہنے پر ان کے جو ساتھی تشت اٹھائی ہوئے تھی انہیں انہوں نے تشت وہاں رکھنے کے لیے کہا اور ان پر جو کپڑے تھے وہ ہٹا دیئے گئے اقباب نافے اور سارے سالاروں نے دیکھا کہ وہ ترہ ترہ کے قیمتی تحائف تھی جو مختلف تشت کے اندر سجا کر رکھے ہوئے تھی جس وقت اقباب نافے تحائف کے ان سارے تشتوں کو دیکھ رہا تھا اس موقع پر غمارہ کا بادشاہ بول اٹھا مسلمانوں کے محترم سالار یہ تحائف کے تشت ہیں یہ مئے اور گرینیور مشتری کا طور پر لائے ہیں یہ ہم آپ کی قدمت میں پیش کرنا چاہتے تھی ساتھی آپ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے تھی کہ ہماری ان سرزمینوں میں ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے وفادار مطی اور فرمبردار بن کر رہیں گی اس کے ان الفاظ پر اقباب نافے مسکر آیا کچھ چھوٹے سالاروں کو اس نے اشارہ کیا پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آئی اور تحائف کے وہ تشت وہاں سے لے کر چلے گئے ان کے جانے کے بعد اقباب نافے نے براہ راست گرینیور اور بلیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ ہم نے تم لوگوں کو خجور کی چٹائیوں پر بٹھا دیا ہے اس لیے کہ یہ ہماری روایات میں شامل ہے جہاں کہیں بھی ہم پڑاؤ کرتے ہیں یہی ہمارا بستر اور ہمارا بسیرہ ہوتی ہے اقباب نافے جب خاموش ہوا تب ہلکی ہلکی مسکراہت میں بلیان بول اٹھا مسلمانوں کے محترم سالار آپ کے ساتھ ان چٹائیوں پر بیٹھ کر اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہمارے لیے ایک سعادت ہے بلکہ ایک طرح کی خوشی کا باعث ہے میں اور گرینیور اپنے مطلب کی طرف آتے ہیں اور دونوں آپ کے سامنے اپنی فرما برداری اور اطاعت کا آہد کرتے ہیں اقباب نافے کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمدار ہوا اور کہنے لگا میں تم دونوں کا شکر گزار ہوں کہ تم یہ تحائف لے کر آئے ہو اور ساتھ ہی تم اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کر رہے ہو تمہارے ایسا کرنے کی ردی عمل میں ہم بھی تمہارے ساتھ اقباب نافے جب خاموش ہوا تب کسی قدر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے تنجہ کا حکمران گرینیور بول اٹھا مسلمانوں کے محترم سالار اب جبکہ ہم آپ کے سامنے اطاعت و فرما برداری کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمارے اس عمل کی خبریں یقیناً رومانوں تک پہن جائیں گی چنانچہ وہ لوگ کوئی بھی مناسب موقع جان کر اپنے لشکریوں کی ذریعے مجھے اور بالیان کو اپنا حدف بنانے کی کوشش کریں گے گرینیور یہیں تک کہنے پایا تھا کہ اس کی گفتگو کا جواب دیتے ہوئے اقباب نافے بول اٹھا رومانوں کو ہمارے ساتھ ٹکرانے سے فرصت ملے گی تب وہ کہیں جا کر تمہارا رخ کریں گے اس کے باوجود میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دور میں کسی بھی موقع پر اگر رومانوں نے تم دونوں میں سے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو رومانوں سے ہم تم سے کی جانے والی زیادتی کا خوب انتقام لیں گے جو برسوں کے لئے رومانوں کے لئے عبرتناک بنا رہے گا اتنا کہنے کے بعد اقباب نافے رک گیا اس کے بعد وہ دوبارہ بول اٹھا عزیز ساتھیوں اب تمہیں رومانوں کی طرف سے کسی خطرے کا اندیشہ نہیں رہنا چاہیے تم نے چونکہ ہماری فرما برداری اور اطاعت اختیار کی ہے لہٰذا آج سے تم ہمارے اتحادی ہو اور رومانوں نے کسی بھی موقع پر اگر ہمارے اتحادیوں میں سے کسی ایک کو اپنا حدف بنانا چاہا تو افریقہ کے اندر رومانوں کا کوئی شہر ہماری ترکتاز اور یلغار سے محفوظ نہیں رہے گا یہاں تک کہنے کے بعد اقباب نافے رک گیا تھا اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا گرینیور اور بلیان میں تم پر یہ بھی انکشاف کر دوں کی اپنے مرکزی شہر قیروان سے نکل کر ہم نے سیدھا تم دونوں کا رک نہیں کیا ہے بلکہ مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے پہلے ہم نے وندالوں پر ضرب لگائی انہیں بترین شکست دی اور شکست قردہ وندال گالوں اور ہنوں کے ساتھ جا کر مل گئے اس کے بعد ان تینوں نے ایک مشتری کا لشکر تیار کیا اور ہمارے مقابلے پر آ گئے لیکن ہم نے ان تینوں قوتوں کے متحدہ لشکر کو بھی بترین شکست دے دی اور شکست اٹھانے کے بعد جب وہ بھاگی تو ان کا تاقب اس انداز میں کیا کی ان کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ہم نے ان کی ایسی کمر توڑی ہے کہ اب آنے والے دور میں یہ کبھی بھی رومنوں کا اتحادی بننا پسند نہیں کریں گے اور جہاں تک رومنوں کا تعلق ہے تو وہ قرطاجنہ سے نکل کر اس قدر مغرب کی طرف نہیں آ سکتی کہ تم پر حملہ آور ہو کر ہماری اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے پر تمہیں سزا دیں یہاں تک کہنے کے بعد اقباب نافے رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا بلیان اور گرینیور دونوں مجھے غور سے سنو میں تم لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے دور میں کبھی بھی رومن تم دونوں کو اپنا حدف بنانے کی جرت اور جسارت نہیں کریں گے اور مجھے امید ہے کہ رومنوں کو قسطنطنیہ سے کمک ملنے کے بعد جب رومن خم ٹھونک کر ہمارے مقابلے پر آئیں گے تو ماضی کی طرح ہی ہم پھر انہیں شکست دے کر ان کے دامن کو داغدار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اقباب نافے جب خاموش ہوا تب بلیان اسے مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھا مسلمانوں کے محترم سالار اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک عرض کروں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اقباب نافے مسکر آیا اور کہنے لگا کچھ کہنے کے لیے تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کہو کیا کہنا چاہتے ہو اس پر بلیان نے کہا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ معاملہ تائی ہونے کے بعد کیا آپ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے واپس چلے جائیں گے یا مزید مغرب کا روح کریں گے مغرب میں آگے اب کوئی حکومت اور سلطنت نہیں ہے تاہم سہرہ کے اندر دور دور تک وحشی جنگجو قبائل پھیلے ہوئے ہیں وہ قبائل اکثر و بیشتر اپنے علاقوں سے نکل کر میرے اور گرینیور کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں لوٹ مار قتل و غارت گری ترکتاز اور یلغار کا مظاہرہ کرتے ہیں بستیاں اور شہر تک لوٹ کر سہرہ کی بھول بھلائیوں میں غائب ہو جاتے ہیں میں آپ پر یہ بھی انکشاف کروں کہ ماضی میں پہلے میں اور گرینیور فردن فردن ان کے خلاف حرقت میں آتے رہی لیکن ہمیں ان کے خلاف کوئی کامیابی نہ ہوئی پھر میں اور گرینیور نے ایک متاہدہ لشکر تیار کیا اور ان سے مقابلہ کرنے کی ڈھانی لیکن حیرت انگیز انکشاف یہ ہے کہ ان وحشی قبائل نے میرے اور گرینیور کے متاہدہ لشکر کو بترین شکست دے دی اس طرح ہمارے لشکری ان سے اپنی جانیں بچا کر اپنے مرکزی شہر غمارہ اور تنجا کی طرف بھاگ آئی مسلمانوں کے امیر بحر زلمات تک یہ جنگ جو قبائل پھیلے ہوئے ہیں وہ کسی کے مطی اور فرما پردار رہنا پسند نہیں کرتی ان کا بڑا پیشہ لوٹ مار اور مختلف ترقی آفتہ علاقوں میں یلغار اور لوٹ مار کا بازار گرم کرنا ہی شہروں کے شہر لوٹ کر سہرہ کے اندر غائب ہو جاتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے مزید مغرب کا رخ کرنا ہی تو پھر آپ کا مقابلہ یقیناً ان قبائل سے ہوگا اگر ان سے آپ کا ٹکراؤ ہوا تو میری اور گرینیور کی آپ سے التماث ہے کہ ان جنگ جو قبائل کو اپنے سامنے زیر کیجئے گا اگر آپ جنگ جو قبائل کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہیں اول یہ کہ مسلمانوں کی سلطنت کی حدود بحر ظلمات تک پھائل جائے گی دوسرا فائدہ مجھے اور گرینیور کو ہوگا اس لیے کہ جب آپ ان جنگ جو اور وحشی قبائل پر ضرب لگائیں گے اور سہرہ کے اندر انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے تب ان وحشی قبائل پر یہ انکشاف ہوگا کہ وہ ناقابل تسخیر نہیں ہیں اور کوئی قوت انہیں اپنا حدف بنا کر ان کی ہڈیاں توڑنے کی حیمت اور جرت بھی رکھتی ہے چنانچہ ان حالات میں وہ جنگ جو آپ کے یہاں سے چلے جانے کے بعد بھی میرے اور گرینیور کے علاقوں پر حملہ آور ہونا بند کر دیں گے بالیان جب خاموش ہوا تب خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اقباب نافے کہنے لگا بے فکر رہو میں ان علاقوں میں تم دونوں کو بلکل محفوظ کرنے کے بعد جاؤں گا اس جگہ میں نے پڑاؤ کیا ہی یہاں میرا لشکر دو دن مزید قیام کرے گا لشکری سستالی اس کے بعد میں مغرب کا روح کروں گا اور دیکھوں گا کہ وہ ناقابل تسخیر اور جنگ جو قبائل ہم سے کیسے ٹکراتے ہیں اور ہم ان کا کیا حشر و نشر کرتے ہیں گرینیور اور بلیان دونوں اقباب نافے کے اس فیصلے سے خوش ہو گئی تھی شام تک لشکریوں نے اپنے دستوں کے ساتھ مسلمانوں کے پڑاؤں میں ہی قیام کیا اس کے بعد وہ اقباب نافے سے اجازت لے کر اپنے اپنے علاقوں کی طرف چلے گئی اس روز اقباب نافے نے اپنے لشکر کے ساتھ مزید مغرب کی طرف پیش قدمی کرنا چاہی مگر اس سے ایک روز پہلے ہی وہ مخبر بھی اس کے پاس پہنچ گئی جو اس نے بہرے اقیانوس سے لے کر افریقہ کے اندر تک پھیلے بربروں سے متعلق اطلاعات حاصل کرنے کے لیے گئی تھی جب وہ مخبر اقباب نافے کے خیمے میں داخل ہوئے تو اس وقت اتفاقا دوسرے سالار بھی اقباب نافے کے پاس ہی بیٹھے کسی موزوں پر گفتگو کر رہے تھی لہٰذا ان کے آنے پر سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا اقباب نافے نے ان آنے والے مخبروں کو اپنے سامنے بٹھایا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا عزیز ساتھیوں تم بڑے وقت پر آئے ہو اس لیے کہ میں کل اپنی لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف کوچھ کرنے والا تھا کیونکہ اب ایک دن پہلے ہی مجھے بہرے ظلمات تک پھیلے بربر قبائل سے متعلق اطلاعات فراہم ہو جائیں گی یہاں تک کہنے کے بعد اقباب نافے رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا عزیز ساتھیوں اب تک تم نے کیا اطلاعات اکھٹی کی ہیں اقباب نافے کے اس سوال پر ان میں سے ایک پول اٹھا امیر محترم بہرے ظلمات تک بربروں کے چار بڑے بڑے قبائل پھیلے ہوئے ہیں گوو خانہ بدوشانہ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ان علاقوں میں ایک طرح سے ان کی حکومت اور ان کی حکمرانی اور ان کا قبضہ ہے اور ان چار قبائل کے علاوہ ان سرزمینوں میں کوئی داخل ہونے کی جورت نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ چاروں قبائل انتہار درجے کے جنگ جو ہیں اور پھر چاروں قبائل کے پاس اپنے بڑے بڑے لشکر ہیں جن سے وہ بڑے سے بڑے دشمن کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد مخبر رکا پھر دوبارہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا امیر محترم ان چاروں قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام الورین ہے اور اس کے سردار کا نام برداس ہے دوسرے قبیلے کا نام کتامہ اور اس کے سردار کا نام منگریز ہے تیسری قبیلے کا نام مکناسا اور اس کے سردار کا نام مراما ہے چوتھا قبیلہ مفرات کہلاتا ہے اور اس کے سردار کا نام کلوس ہے یہ چاروں قبائل ایک درہ سے ان علاقوں کے اندر اکھٹے ہی سرگردان رہتے ہیں ان چاروں قبائل کے نفوس کی تیداد ملا کر لاکھوں تک پہنچاتی ہے جب یہ حرکت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہی کہ کسی شہر کی پوری آبادی حرکت میں آگئی ہو ان کے پاس اپنی چھوٹی بڑی انگینت کشتیاں اور کافی بڑے جہاز بھی ہیں جب یہ ساحل سمندر کے پاس قیام کرتے ہیں تو سمندر کے اندر دور تک مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور جب سمندر کا کنارہ چھوڑ کر اندرونی سرزمینوں کی طرف سرگردان ہوتے ہیں تو پھر اپنے کچھ مسلح جوان وہ بحر زلمات کے ساحل پر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی چھوٹی بڑی کشتیوں کے علاوہ ان کے بڑے جہازوں کے بھی حفاظت کرتے ہیں مخبر کچھ دیر رکا پھر دوبارہ کہنے لگا امیر محترم ہم ان لوگوں کے اردگرد سرگردان رہے ہیں اور جو اطلاعات ہم نے حاصل کی ہیں ان کے مطابق ان چاروں خانہ بدوش بربر قبائل کو یہ خبر ہو چکی ہے کہ مسلمان ان سرزمینوں میں داخل ہو چکے ہیں اور قیروان کو اپنے مرکزی شہر بنا لیا ہے اور مختلف طور پر انہوں نے رومنوں کے علاوہ وندالوں گالوں اور ہنوں کو بترین شکست دے دی ہے اور اب وہ بڑی تیزی اور برق رفتاری سے مغرب کی طرف یورش کرتے ہوئے بحرے ظلمات کا رخ کیے ہوئے ہیں یہ تفصیل جاننے کے بعد اقباب نافے نے آنے والے مخبروں کا شکر آدھا کیا اور اس کے بعد انہیں آرام کرنے کے لیے بھیز دیا اس کے بعد سارے سالاروں سے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ پہلے خانہ بدوش بربر قبائل کی طرف بھیجنا چاہیے جو انہیں اقباب نافے کا پیغام دے اگر چاروں خانہ بدوش مسلمانوں کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں تو آنے والے دور میں خراج دینے پر آمدہ ہو جائیں گے تو پھر ان چاروں خانہ بدوشوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا بس صورت دیگر لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف کچھ شروع کیا جائے گا یہ فیصلہ ہونے کے بعد اقباب نافے اپنے سالاروں کے ساتھ خیمے سے نکلا اور اس نے بحر زلمات کے کنارے سرگردہ رہنے والے بربر قبائل کی طرف قاسد روانہ کر دیئے جہاں تک بربر قوم یا بربر قبائل کا تعلق ہے تو ان سے متعلق مورقین کی مختلف آرہ ہیں مورقین کا قیال ہے کہ بربر ایک قوم ہے جو مصری سرحد سے لے کر بحر اقیانوس تک علاقے میں آباد ہے اس کے علاوہ کچھ مورقین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک عرب قبیلے کو بھی بربر کہا جاتا تھا اور وہ دریائے نیل کے دونوں طرف آباد تھا اس علاقے کو بربر فاب بھی کہا جاتا تھا بربروں کا یہ ایک زرخیس علاقہ تھا تاہم انیسویں صدی عیسوی کے آغاز تک اس علاقے میں بہت کم آمد و رفت رہی یہاں تک کہ اٹھارہ سو اکیس عیسوی میں ترکی اور مصری فوجوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا پھر اپریل اٹھارہ سو چواسی عیسوی میں مہدی سودانی کی زیر انتظام اس علاقے کا نظم و ضبط کر دیا گیا یہاں کا آخری مہدی حاکم محمد زکی عثمان تھا ستمبر اٹھارہ سو چورانوے عیسوی میں انگریزوں اور مصری فوجوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا یہ قبائل مصری سرحد سے لے کر دریائے نائجر کے موٹ تک آباد تھی یہ تین بولیاں بولتے تھی انہیں بربری بولیاں کہتے تھی یہ قوم زمانہ قدیم ہی سے یہاں آباد تھی عام طور پر قدیم افریقی قبائل کو بھی بربری ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ منتشر ہی رہے ہیں اس لیے کسی ایک علاقے کی قوم کو بربری نہیں کہا گیا عرف عام میں افریقہ کی کالے وحشیوں کو بربری کا نام دیا گیا مگر جب بربری علاقوں میں گوری رنگ کی نسلوں کا بھی سراغ ملا تو یہ کہنا مشکل ہو گیا کہ بربری کوئی واحد نسل ہے چنانچہ اب شمالی امریکہ کے بسنے والے قدیم زمانے بدوش باشندوں کو بھی بربری کے لقب سے پکارا جانے لگا پہنٹالیس قبل مسیح میں افریقہ پر رومن سلطنت کا قبضہ ہوا جو پانچمیں صدی عیسوی تک رہا اس دوران میں بربروں پر رومن تمدن کی چھاپ لگ گئی تھی تاہم باوجود ان اثرات کے سماجی طور پر یہ نیم وحشی اور اکھڑ مزاج کے حامل تھے چنانچہ ظلم و تشدد کو بربریت کا نام دیا جانے لگا جو آج بھی استعمال کیا جاتا ہے ساتویں صدی عیسوی کے آواخر تک پورا بربری علاقہ آغوش اسلام میں آ گیا تھا انہوں نے جوخ در جوخ اسلام قبول کیا اور پھر بڑی تیزی سے اس کی تبلیغ کی ان کے دو حکمران قاندانوں یعنی المرابطین اور المہدون نے تھوڑے تھوڑے عرصے کے لیے شمالی افریقہ پر اپنی حکومت قائم کی ان لوگوں نے نوین صدی عیسوی میں جا کر کہیں اسلام قبول کیا تھا انہیں عبداللہ بن ماسین بن مرادین نے اسلامی تعلیمات سے روشناس کر آیا تھا بہت جلد ان حکمرانوں کی فتوحات دیگر علاقوں پر بھی محیط ہو گئیں ابو بکر بن عمر نے شہر مراکش کی بنیاد رکھی اور چار سو نواسی ہجری کے فوراً بعد یوسف بن تاشفین نے نصرانی قوتوں کو عبرتناک شکست دے کر پورے اسلامی اندلس پر قبضہ کر لیا یہ حکمران المرابطین کہلائے ان کے خلاف ردی عمل کی طور پر دیگر بربر عبد المومن کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے پھر انہوں نے پانسو اکتالیس ہجری میں المرابطین کو مغلوب کر کے المہدون کے نام سے سلطنت قائم کر لی تھوڑے ہی عرصے میں بربروں میں پھوٹ پڑ گئی اور پھر ایک صدی میں یہ خاندان بھی مٹ گیا نیز مراکش تلسمان اور بجایا وغیرہ میں الگ الگ حکومتیں قائم ہو گئی تھی پندروین اور سالوین صدی کے آتے ہی بربر ایک بار پھر اپنے نیم سہرائی اور وحشی تمدن کی طرف لڑ گئی اور ان کے پاس اسلام کے چند ابتدائی تصورات کے سوا کچھ باقی نہ رہا آج کل بھی بربر قبائل لیبیا، تیونس، الجزائر، سہارا، مراکش اور موری تانیا میں آباد ہیں لیبیا میں یہ کل آبادی کا چوبیس فیصد ہیں ان کی زبان عربی ہے تیونس کے قبائل میں اپنی بولی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں الجزائر کے بربر بھی اپنی قدیم زبان بولتے ہیں اور یہ کل آبادی کا تیس فیصد ہے مراکش میں یعنی موروکوں میں کل آبادی کے دس سے پندرہ فیصد کے علاوہ باقی تمام بربر ہیں جن میں سے نصف ابھی تک قدیم زبان اور تہزیب کے ساتھ زندہ ہیں سہارا، موری تانیا اور دیگر افریقی علاقوں کے بربر ابھی تک اپنی پرانی بولی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں موسیقی